بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر نہر دیکھنا نہر کا پانی جاری دیکھنا یا پھر نہر کا پانی گدلا دیکھنا نہر کا پانی خراب دیکھنا آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کی تعبیرات کیا ہیں اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ ہماری خصوصی دعوں میں شامل ہو سکیں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے نہر کا پانی پیا ہے اور پانی بڑا بہترین ہے خوش ذائقہ ہے پانی تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی اور جتنا اس نے پانی پیا ہے وہ حقیقی زندگی میں اتنا نفع حاصل کرے گا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ سفر میں ہے مسافر ہے اور کسی نہر کے اوپر وہ پہنچا ہے اور اس کو پیاس لگی ہے اس نے اس نہر کا پانی پیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی نہر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوگا جو کہ نامعلوم کام ہوگا لیکن جتنا اس نے پانی پیا ہے اسی قدر اس کام سے اس کو نفع حاصل ہوگا اور اگر وہ پانی کڑوا تھا جو اس نے پیا ہے تو پھر زندگی میں اس کو کچھ نقصان کا خطرہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ نہر کا پانی جاری ہے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ نہیں رکے گا اس کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کا کاروبار چلتا رہے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ نہر کا پانی گدلا ہے خراب ہے اور اس میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی اس کے کام میں اور خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب کے اندر وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور نیچے اس کے نہر جاری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بہت جلد امیر ہونے والا ہے دولت مند ہونے والا ہے وہ شخص ناظرین یہ تھی خواب میں نہر دیکھنے کی تعبیرات امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ